سٹوڈینٹس یونر نمبر فور کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو ہم جی ڈبلی بیسک پر پرکٹیکلی پرفارم کرنے لگے ہیں آئیے اپنا پہلا جو پروگرام ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے ہمیں فارلوک کو یوز کیا گیا ہے اور چار نیم کی جو لسٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے اس پروگرام کے ذریعے چار کے علاوہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے اس پروگرام میں جو رسٹکشن دی گئی ہے کہ چار نیم ہیں ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ شو کریں پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کمانڈ کا یوز کرتے ہیں لائن نمبر ڈفارٹ میں اسائن کرنے کے لئے فارلوک کا یوز کرتے ہیں سٹوڈنٹ فارٹ کی کی ویلیو سٹ آٹو ک is equal to from 1 to 4 کی کی ویلیو1 سے پور تک ہیں read جو data read کریں گے n dollar sign n dollar sign k bracket start k bracket close next print کریں n dollar sign جو n dollar sign ہے یہ اس array کا name ہے k یہ اس کا index ہے next n e x t next k next k value جو ہمیں data data دیا گیا ہے آپ کے پروگرام میں ہم اس کو type کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے data change بھی کر سکتے ہیں کچھ اور بھی لے سکتے ہیں چونکہ آپ کے پروگرام میں یہ name لے گئے ہیں data شائستہ شائستہ محمود سلیم ہنہ یہ چار نام ہیں جو ہم print کرانا چاہتے ہیں جو لسٹ لسٹ جو لسٹ کالوم کی صورت میں ہوگی ہم ان چار نام کی لسٹ کو کالوم کی صورت میں پرنت کرنا چاہتے ہیں اب ہم اس پروگرام کو انٹ کرنے کے لیے ڈینڈ اینڈ سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے اینڈ سٹیٹمنٹ کو یوز کیا ہمارا پروگرام سٹاپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو رن کرنا چاہتے ہیں رن کرنے کے لئے ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے رن کمانڈ کو یوز کیا تو دیکھیں یہ ہمیں ایک لسٹ جو مل گئی ہے نیم کی شائستہ محمود سلیم اور ہنہ سٹوڈنٹ یہ ایک سمپل سا پروگرم تھا جس کے اندر ہم نے ایک نیم کی لسٹ جو ہے اس کا پرنٹ لیا ہے اور یہ نیم ہم نے جو فار لوپ یوز کیا ہے جیسا کہ آپ کو تھیوری میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ فار لوپ جو ہے یہ اڈوانس میں پروگرامر کو یہ بتاتا ہے کہ کس کنڈیشن تک یا کس نمبر تک جو ہے وہ لوپ روپیٹ کرے گا تو چونکہ ہم نے کنڈیشن لگائی تھی ایک سے لے کے چار تک جو کی ایکی ویلیو لی جائیں اگر ہم مزید نمبر چاہتے ہیں مزید چاہتے ہیں تو کی کی ویلیو ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم یہ کی کی ویلیو فور تک رکھتے ہیں اور نیم زیادہ ڈال دیتے ہیں تو پھر بھی یہ پرنٹر صرف چار نام ہی ہونے تھے اگر ہم دس نام چاہتے ہیں تو یہاں فور کی جگہ ٹین کریں گے اور ٹین نیم جو ہم جیسے ہی ہم اس کو ٹائپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہماری جو جو آوٹ پٹ ہوگی یہ لسٹ ہوگی شائستہ محمود سلیم ہینا اور جو بھی ہم نیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹ وہ بھی ان کی بھی لسٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی سٹوڈنٹ جو ہم نے پروگرام نمبر ون کیا ہے اسی پروگرام کو ہم ایک دوسرے پیٹنس سے کرتے ہیں اپنا میتھر تھوڑا چین کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم نے ڈیٹے کو ریڈ کیا تھا یعنی پروگرام کے اندر جو ڈیٹا ہم نے خود انٹر کیا تھا اب ہم کیا کریں گے یوزر سے انپٹ لیں گے پروگرام رن ہونے کے بعد کہ آپ اپنی مرضی سے ڈیٹا جو ہے وہ انپٹ کریں جو بھی آپ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آئیے اب ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم آٹو کی کمانڈ جو یوز کرتے ہیں لائن نمبر بائی ڈیفارٹ اسائن کرانے کے لئے ہر لائن کو تو پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹ فار لوگ کا یوز کر رہے ہیں ہم اس کے اندر فار تو دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو کنڈیشن ہے وہ نمبر ہے وہ چینج کیا ہے آپ کے پروگرام کے اندر چار تک کہا گیا ہے تو میں نے اپنی مرضی سے آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اس کو ٹین تک کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رن کرنے کے بعد نمبر انپوٹ کریں گے تو ٹین تک جو نمبر ہم انٹر کر سکتے ہیں انپوٹ انسٹرکشن دی جارہے ہیں کہ انپوٹ لی جائے گی قوٹیشن مارک کے اندر ہم بتا دیتے ہیں انٹر ڈا نیم آف سٹیوڈنٹ کہ سٹیوڈنٹ کے جو نیم ہے ان کو آپ انٹر کریں پوٹیشن بھاگ کومہ ان ڈالر سائن ک بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز انٹر کیا لائن نمبر تھرٹی سٹارٹ ہو چکی ہے نیکسٹ کی ویلیو انٹر کیا فارلوپ دوبارہ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پروگرام کے اندر ایک سے زیادہ لوب استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم نیسٹڈ لوب کہتے ہیں ویلیو کیا ہے ایک سے لے کے وان ٹو ٹین ہم ٹین تک نمبر کی جو لسٹ ہے وہ لینا چاہتے ہیں پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو پرنٹ پرنٹ این ڈالر سائن ک نیکسٹ ک پروگرام کو اینڈ کرنے کے لیے ہم اینڈ سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں اور پروگرام کو رن کرنے کے لیے آر یو اینڈ رن جیسے ہی ہم نے رن کمانڈ کو یوز کیا تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو سٹوڈنٹ کا نیم ہے اس کو انٹر کریں آپ کی بک کے اندر چار نیم جو ہیں دیئے گئے ہیں جو کہ چار سٹوڈنٹ کے بارے انٹ پچھا گیا شاستہ محمود سلیم ہنہ ہم اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں علی ایدر قاسم ہنہ سائرہ نصیم وقار جوید سمیر راجہ جیسے ہم نے 10 نمبر انٹر کیے تو دیکھیں سٹوڈنٹ ہمیں اس پروگرام کی جو 10 نیم ہے ان کی لسٹ ہمیں مل چکی ہے آپ کی بک کے اوپر جو رسٹکشن دی گئی ہے وہ ایک سے لے کے چار تک ہے تو میں نے دیکھیں کنڈیشن چینج کی ہے ایک سے لے کے دس تک نمبر جو ہے ان کی لسٹ اچیو کرنے کے لیے فارلوپ کے اندر ایک سے لے کے دس تک جو وہ نمبر تھا اس کے لیے کنڈیشن لگائی تو دیکھیں آپ کو اس پروگرام کی جو اوپوٹ ہے وہ مل چکی ہے پہلا نام اللہ علی حیدر قاسم ہینا سائرات نسیم وقار جوید سمی راجہ یہ ایک سٹوڈنٹ اب جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک نمبر کی لسٹ ہوگی اور ان نمبر کی لسٹ میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو نمبر ہے وہ لارجس نمبر ہے کمپیریزن کر کے ہم نے یہ چک کرنا ہے کہ جو نمبر کی لسٹ ہم نے لی ہے انٹر کیے ہیں نمبر ان میں سے سب سے لارجس نمبر کون سا ہے اس کے لئے ہم ایک پروگرام یوز کرتے ہیں اور دیم سٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں دیم سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کنڈیشن لگاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنے نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں بائی ڈیفارڈ لائن نمبر اسائن کرانے کے لئے دیم سٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے دیم نم کتنے نمبر آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ میکسیمم نمبر وہ ہنڈرڈ ہو سکتے ہیں انپوٹ انپوٹ لے جائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ سے زیادہ ہنڈرڈ نمبر ہو سکتے ہیں آپ ہنڈرڈ سے کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ انپوٹ میں آپ سے پوچھا جائے گا how many numbers you want to enter کتنے نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کتنے نمبر جو ہیں جو ہیں انٹر کر سکتے ہیں آپ میکسیمم جو نمبر لیں گے میکس کولن ہنڈرڈ ہنڈرڈ تک نمبر آپ لے سکتے ہیں پھر کولن کوٹیشن مارکس کوم اور یہ ہے آپ کی limit یہ limit آپ نے لگا دی ہنڈرڈ لیں گے ہے لارڈ نمبر لارڈ اس ایکل ٹو نم جو نمبر لارڈ ہوگا نم جو انپٹ کریں گے اس نمبر کو ان میں سے کون سا لارڈ ہوگا لائن نمبر 70 اگین فارلوپ یوز ہوا ہے آپ کو پتا ہے سٹوڈن جب ایک لوب کے اندر لوب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نیسٹر لوب کو یوز کر رہے ہیں فارلوپ 1 2 limit جو limit دی گئی ہے وہاں تک number enter کریں گے if condition لگانے لگے ہیں if large اگر وہ جو large number ہے less than less than num i جو num i دیا ہے number input کیا ہے then پھر large number ہوگا large is equal to num i next i print print کریں quotation marks لارجسٹ نمبر آف لسٹ is جو لارجسٹ نمبر ہے لسٹ کا وہ ہے لارج لارجسٹ نمبر کے لیے کون سا جو نمبر ہے ان میں compare کر کے اس کو print کیا جائے لارج enter کیا اس پروگرام کو end کرتے ہیں end command سے دیکھیں جیسے ہم نے end کیا اور اس کا line number remove کر کے ہم run command کو use کریں run run جیسے ہی ہم نے run کیا تو ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے نمبر maximum کتنے نمبر enter کر سکتے ہیں تو وہ ہے hundred hundred میں سے maximum hundred ہے ہم کتنے enter کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم enter کریں 10 number 10 enter کرتے ہیں تو اس میں compare کرتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے کوئی number بھی لے سکتے ہیں 23 enter 45 enter 78 enter 90 enter 34 enter 90 enter 90 again ہو چکے 88 enter 60 enter 60 enter 95 enter 99 enter تو دیکھیں student ہم نے 10 number جو enter کیے تو ان میں سے جو largest number ہے list کا وہ 99 اس طریقے سے ہم کسی بھی list کا جو largest number ہے اس کے بارے میں finder کر سکتے ہیں آپ اس کام کو perform کرنے کے لئے یہ جو نمبر بتایا گیا ہے کہ آپ کتنے number end کریں maximum 100 add کر سکتے ہیں تو میں نے 10 بتایا اب ہم اس کو change کر کے دیکھتے ہیں 10 کی بجائے ہم 14 add کرتے ہیں 14 number add کرتے ہیں 56 56 56 دوسرا نمبر ہم add کرتے ہیں 88 تیسرا نمبر ہم add کرتے ہیں 2 یہ آپ کی book کے اوپر جو نمبر دیئے گئے میں وہ number add کر رہا ہوں ترٹی فائیو تونٹی نائن ایٹی ون اینڈ سیون تو دیکھیں سٹوڈنٹ میں نے اس لسٹ کے اندر فورٹی نمبر ایڈ کیے تو ہمارے اس پروگرام نے جو ہمیں لارجس نمبر دیا ہے وہ ہے ایٹی ایڈ اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ ہنڈر نمبر ایڈ کر کے اس لسٹ میں سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون سا نمبر جو ہے وہ لارجس ہے جب آپ یہ کنڈیشن دیں گے کہ میکسیمم چونکہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر میکسیمم جو کنڈیشن دی ہے وہ ہے ہنڈر نمبر کی کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہنڈر نمبر چوز کر سکتے ہیں پہلے میں نے ٹین نمبر چوز کیے اور ان کو کمپیر کیا تو نائنٹی نائن ڈارجس نمبر ملا اور پھر اس کے بعد میں نے فورٹین نمبر لیے جو کہ آپ کے بک کے اوپر منشن ہے میں نے وہ ہی نمبر لیے اور یہ دیکھیں ایٹی ایٹ جو ہے وہ ان نمبر میں سے فورٹین جو نمبر ایڈ کیے ہیں ان سا میں سے یہ لارجس نمبر ہے اس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے نمبر چینج بھی کر سکتے ہیں یا وہ بک والے جو آپ کے بک کے اوپر بتائے گئے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں پہلے میں نے اپنی مرضی سے نمبر ایڈ کیے اب میں نے آپ کی جو بک کے اوپر نمبر دیے گئے ہیں ان کو آپ مزید اس کو اب ہم دوبارہ سے اس پروگرام کو رن کرتے ہیں اور کنڈیشن چینج کرتے ہیں نمبر کو چینج کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے رن کمانڈ کو یوز کیا تو ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اب آپ کتنے نمبر سلیک کرنا چاہتے ہیں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم نمبر لیتے ہیں ٹونٹی بیس نمبر ہم سلیک کریں گے انٹر کریں گے اور ان میں سے یہ کمپیر کیا جائے گا کہ کون سا نمبر لاجس نمبر ہے تو یہ نمبر آپ اپنی مرضی سے کوئی نمبر بھی لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ تو ہم ٹائک کرتے ہیں ٹونٹی ٹو تیو ٹو ٹو ٹونٹی پا ٹیو ٹیientrasی 66 46 67 88 49 50 57 13 29 80 90 95 11 5 7 تو سپینڈ دیکھیں ہم نے 20 نمبر انٹر کیے ہیں ہمارے اس پروگرام نے کمپیر کیا ہے اور ہمیں یہ آنسر دیا ہے کہ جو لارجس نمبر ہے وہ ہے اس لسٹ کا 95 تو اس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے یہ نمبر چینج کر سکتے ہیں 20 کی بجائے آپ 50 بھی کر سکتے ہیں میکسیمم جو نمبر آپ لیں گے سٹوڈنٹ وہ ہنڈر لیں گے ہنڈر سے زیادہ نمبر اس پروگرام میں آپ نہیں لے سکتے اگر آپ پروگرام دوبارہ رائٹ کرتے ہیں تو یہ جو میکس کی کنڈیشن ہے اس کو آپ جینج کریں گے 200 تک لے جائیں گے 300 تک لے جائیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے 300 تک یا 200 تک نمبر ایڈر کر سکتے ہیں اس پروگرام میں آپ زیادہ سے زیادہ صرف 100 نمبر ہی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے 3 طریقے سے پروگرام کو رن کر کے یہ چیک کیا ہے پہلے ہم نے 10 نمبر لیے اور ان کو کمپیر کیا پھر اس کے بعد ہم نے 14 نمبر لیے اور ان کو کمپیر کیا اب ہم نے 20 نمبر لیے ہیں اور ان کو کمپیر کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ ان 20 نمبر میں سے کون سا جو نمبر ہے وہ لارجس نمبر ہے تو اس لسٹ میں سے جو لارجس نمبر ہمیں ملا وہ ہے 95 اگر آپ اس کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو رن کی کمانڈ یوز کریں گے رن کی کمانڈ یوز کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کا لائن نمبر جو ہے اس کو ریموو کرتے ہیں رن جیسی ہم نے رن کمانڈ اینٹر کی تو ہمیں دوبارہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب آپ کتنے نمبر اینٹر کرنا چاہتے ہیں اب ہم پانچ نمبر جو ہے وہ سلیک کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ اپنی نمبر کو اینٹر کریں پہلا نمبر ہم اینٹر کرتے ہیں 80 دوسرا 78 تیسرا نمبر 66 55 44 تو دیکھیں سٹوڈنٹ ہم نے جو پانچ نمبر اینٹر کیے ہیں ان میں جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ ہے 80 اس طریقے سے آپ اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے جو بھی لسٹ ہو اس میں سے لارج نمبر جو ہے وہ فائنڈر کر سکتے ہیں تو اس پروگرام میں جو رسٹکشن دی گئی ہے وہ ہنڈر کی دی گئی ہے آپ اپنے مرضی سے ہنڈر کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم نے چار دفعہ نمبر چینج کیا ہے پہلے ہم نے ٹین نمبر لیے پھر اس کے بعد فورٹین لیے پھر اس کے بعد ہم نے ٹونٹی لیے اور اب فائی لیے تو ان فائی نمبر میں سے جو ہمارا لارجس نمبر ہے وہ ہے ایٹی اس طریقے سے اب ہم ایک پروگرام کرنے لگے ہیں جس کے اندر ایک کلاس کے اندر پانچ سٹوڈنٹ نے ایک سبجکٹ میں مختلف نمبر گٹ کیے ہیں ہم اس سٹارٹ کرنے کے لیے آٹو کمانڈ کا یوز کرتے ہیں ای یو ٹی او آٹو آٹو کمانڈ کا یوز ہم اس لیے کرتے ہیں اپنے پروگرام کو بائی ڈی فار لائن نمبر آسائن کرنے کے لیے کہ آٹومیٹکلی جو لائن نمبر ہے وہ ٹین سے سٹارٹ ہوگا اور نیکس ٹین کا انکریمنٹ لے کے نیکس جو لائن ہے وہ ریپریزن کرے گا اپنے پروگرام کو پہلی لائن میں یعنی لائن نمبر ٹین میں ہم فار لوگ کا یوز کرتے ہیں فار آئی یعنی انپٹ از ایک لائن ٹو وان ٹو فائیو اب ہم جو نمبر لیں گے وہ ایک سے لے کے پانچ تک read mark read mark mark read کریں input i i bracket start input i bracket close لائن نمبر 30 کے اندر ہم sum کا formula add کرتے ہیں sum as equal to sum plus mark equal to sum divided by number of marks number of marks 5 far loop again use ہوا ہے جب ہمارا far loop دو دفع use ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم nested loop کو use کر رہے ہیں ایک loop کے اندر جو loop ہوتا ہے تو وہ nested loop ہوتا ہے input as equal to یہ condition ہم نے لگائی ہے کہ جو number لینے ہیں وہ ایک سے لے کے from 1 to 5 ایک سے لے کے 5 تک number ہم لیں گے print کیا کریں گے print یہ جو marks ہم enter کریں گے input کریں گے ان کا ہم print دے دیں screen پر print mark bracket start input bracket close next کے لئے next statement کا again use کریں گے next input print command کو دوبارہ use کرتے ہیں print quotation mark کریں ہم بتائیں کہ some of marks in a subject some of marks of a class in a subject a class میں جتنے بھی number حاصل کیے گئے ہیں ان کی ہم average find کرنا چاہتے ہیں as equal to quotation marks semicolon or sum ka formula again next line number 100 پہ ہم print کریں گے average کو quotation marks average of marks print Average of marks as equal to quotation marks semicolon average line number 90 پہ ہم نے sum of marks اور line number 100 پہ ہم نے print کیا ہے average of marks جو ڈیٹا ہم provide کریں گے ڈیٹا اپنی مرضی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی number آپ choose کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی book میں دیا گیا ہے میں وہ type کرتا ہوں آپ اپنی مرضی سے data کو change کر سکتے ہیں student 88 66 49 55 78 یہ marks get کی ہیں student نے ان کی average ہم نے find کرنی ہے کہ ایک subject میں کس average سے یہ number اس نے achieve کی ہے program کو end کرنے کے لئے ہم end statement use end 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 کرنے کے بعد ہم program کو run کرتے ہیں run کے لئے ہم line number کو remove کریں گے r u end run ہم نے run command کو type کیا جیسے ہی ہم enter press کیا تو student دیکھیں یہ number کی list آگئی ہے جو ہم enter کیے ہیں 88 66 49 55 78 ان number کا جو سم ہے وہ ہے 3 36 6 اس پروگرم کے اندر ہم نے دو command جو type کی تھی print کرنے کے لئے ایک sum اور دوسرا average اس پروگرم کے اندر student ہم نے دو کم کرنے تھے ایک تو student نے جو class کے اندر number get کیے ہیں اور دوسرا جس subject میں وہ number achieve کیے انہوں نے اس کی average تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو number ہم نے enter کیے ہیں اس پروگرم کے اندر وہ ہیں 88 66 49 55 اور 78 ان کا جو sum ہے class میں ان number کا وہ 30 36 ان کی average کے لئے جو ہم نے formula put کیا تھا اس کے according جو ہم اس کی average ملی ہے وہ ہے 67 point 2 تو جو sum کا ہم نے formula لکھا تھا اس result ہمیں یہ ملا ہے جو کہ 336 ہے جو average کا formula ہم نے use کیا تھا اس result ہم یہ ملا ہے جو 67 pointer 2 ہے تو یہ according to this number یہ number ہے جو ہم نے enter کیے ہیں جس کو ہم computer میں program write کرتے ہوئے کہتے ہیں data ہے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی subject کا کسی بھی class میں جو number حاصل کرتے ہیں student ان کو enter کر سکتے ہیں اور ان کا sum find کر سکتے ہیں اور پھر ان کی average find کر سکتے ہیں آپ کی book میں جو یہ program دیا گیا ہے اس کے اندر جو data دیا گیا ہے یہ اس کے according program بنی رہا ہے آپ اگر changing کرنا چاہتے ہیں باقی سارا program اسی طرح لکھیں گے سیرا student یہ data ہے اس کو change کریں گے وہ آپ اپنی مرضی سے type کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے وہ number لے سکتے ہیں تو دیکھیں پہلا جو آپ کو result ملے گا کہ وہ number آپ کو ایک list کی صورت میں ملیں گے کہ آپ نے یہ number enter کیے ہیں اور ان number کا ہمیں sum جو ہے وہ ملے تو پھر آپ کو اس طریقے سے ان number کا sum ملے گا اور پھر ان number کی average جو ہے وہ اس طریقے آپ کو مل جائیں جو سٹرین دی فالنگ اگزیمپل ان پٹس ڈیٹا انٹر ٹو اری اینڈ دین پینٹس آور دا سم آف اری آن دا کمپیوٹر سکرین ان ٹیبلر فارم ٹیبلر فارم میں کمپیوٹر کی سکرین پر نمبر کا سم پرن کرنے کے پروگرام رائٹ کرتے ہیں پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے آٹو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں لائن نمبر آسائن کرنے کے لیے بائی ڈیفال ٹین سے ٹین کا انکریمن لے کے ٹین ٹون ٹھرٹی این سو آر اس پروگرام کے اندر ایک تو ہم اور ڈیم سٹیٹمنٹ کا یوز کریں گے آئے سٹوڈنٹ پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیم ایک ارے یہ ہے رو کلم فرسٹ ایلیمنٹ کو رو کہتے ہیں سیکنڈ کو کلم بی ایک لئے یہ ہے ٹو کم ٹو کم زی ٹو کم ٹو دیم سٹیٹمنٹ کے بعد ہم فار لوپ کا یوز کرتے ہیں اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لئے لئے فار رو رو از اکل ٹو آر مین رو ون ٹو ٹو رو جو ہے وہ ایک سے لے دو ہو سکتی ہیں اس پروگرام کے اندر جب ہم ریزلٹ آؤٹ وٹ کریں گے اس کے اندر دو رو ہوں گے فار لوپ اگین سی فار کالم زی کل ٹو ون ٹو ٹو ریڈ اے آر 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 رو سی کلم ب ری ب ری ب آر رو آر 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 break & close is equal to A R C plus B R Comma C Bracket Clause Line No. 60 Print Print Z Row End Column Print Z Row End Column Close Comma Next C 4 Column Print Print Next R R for Row Data PM ڈیٹا جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس پروگرام میں وہ ہے 8 کاما 4 کاما 3 کاما 5 next جو data دیا گیا ہے وہ ہے 6 6 کاما 4 کاما 3 کاما 4 کاما 5 کاما 5 یہ وہ data ہے جس کو ہم calculate کرنا چاہتے ہیں student اس program کو end کرنے کے لئے end statement کا use کرتے ہیں end end program کو run کرنے کے لئے ہم run command کا use کرتے ہیں r u n run جیسے ہم نے run کیا تو یہ دیکھیں اس program کی جو output ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ایک رو ہے اور یہ دوسری رو ہے ہم نے یہ جو instruction دی تھی dim statement کے اندر 2 rows اور 2 column ہوں output کے جیسا کہ far look بھی ہم نے condition دی کہ row جو ہوگی وہ ایک سے لے کے دو تک ہو سکتی ہے column بھی ایک سے دو تک ہو سکتی ہے تو اس output میں دیکھیں student there are 2 rows and 2 columns پہلی row میں 8 plus 4 ان کو add کیا گیا اور answer 12 ہے اور 3 اور 5 کو add کیا گیا ہے answer 8 ہے next to data دیا گیا ہے 6 میں 4 add کیا گیا ہے اور answer 10 ہے 5 میں 5 کو add کیا گیا ہے اور answer 10 ہے اس طریقے سے آپ اس پروگرام میں یہ data change کر سکتے ہیں اور آپ run کریں گے تو run کرنے کے بعد جو output دکھائی دے گا وہ مختلف ہوگا according to that data جو data آپ put کریں گے اس پروگرام میں جو data دیا گیا ہے ہم نے اس کے accordingly ہی اس پروگرام کو write کیا ہے اور وہ data آپ نے پروگرام کے اندر use کیا ہے جس کی output آپ کے سامنے ہے دو rows اور دو columns 12 8 10 and 10 جب آپ data کو change کریں گے تو اس کے accordingly آپ کو اس کی output مل جائے گی ہم نے chapter number 4 کے جتنے بھی program تھے ان سب کو solve کیا ہے practically ہم نے یہ دیکھا مختلف statement کو use کر کے کس طریقے سے ہم نے بعد وقت sum find کیا average find کی اور series find کی list find کی کچھ program کے اندر ہم نے data کو read کیا read statement کو use کر data کو read کیا اور کچھ program کے اندر ہم نے data کو input کے طور پر لیا یعنی program run ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے